اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان اس وقت بڑی ٹیم کی سیریز کیوں رکھ دی جاتی ہے بڑی ٹیم کے بڑے پلیئرز تو سارے آئی پیل میں چلے جاتے ہیں بھئی ہمیں اس دوران میں زمباوے سے کھلا دو کرکٹ بورڈ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سیریز اگر آپ کو بتا آئی پیل کے بیچ میں آپ رکھ رہے ہیں تو وہ ان کے نہیں آنے پھر سیریز رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے تو ہر کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو چھوٹ دیتا ہے کہ اچھا آپ آئی پیل میں جانا چاہتے ہیں پلیز جائیں نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے جیسے ہی پاکستان دورے کے لیے اپنی ٹی ٹونٹی ٹیم کا اعلان کیا اس کے بعد سے ہی پاکستانی میڈیا رو رہا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ ٹیم کے مین کھلاڑی آئی پیل کھلنے میں بیزی ہے اور جو پاکستان دورے پر نیوزیلینڈ ٹیم جائے گی اس میں ایسے کھلاڑی ہیں جن کا نام بھی کسی نے سنا نہیں ہے تو اس کے بعد کیسے پاکستانی میڈیا رو رہا ہے آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے نیوزیلینڈ کے ٹی ٹونٹی سکوٹ کا اعلان مائیکل بریسول پہلی بار نیوزیلینڈ کے رکٹ ٹیم کے کپتان مقرر نیوزیلینڈ کے نو کھلاڑی آئی پیل کے باعث دستیاب نہیں ہیں نیوزیلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے سکوٹ کا اعلان کر دیا ہے اہم کھلاڑیوں کی عدم موجودگی میں مائیکل بریسول نیوزیلینڈ کے کپتان مقرر کیے گئے مائیکل بریسول پہلی مرتبہ کیوی ٹیم کے قیادت کریں گے نیوزیلینڈ کے نو پلیئرز آئی پیل اور ایک پلیئر کاؤنٹی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہے کین ویلیمسن اور مچ سینٹنر آئی پیل کھیل رہے ہیں ٹرینٹ بولٹ، لوکی فرگسن، میٹ ہنری اور ڈیریل مچل آئی پیل میں مصروف ہیں نیوزیلینڈ کو کئی اہم کھلاڑیوں کی آئی پیل میں شرکت کے باعث ادم دستیابی کا سامنا ہے ٹیم ساؤڈی، ویل یانگ اور کولن منرو سیلیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم بلکل نوجوان کھلاڑی پر مستمد ہے ٹیم کا اعلان کیا گیا اس کے نو کھلاڑی اس میں سے زیادہ تب یہ کھلاڑی اس وقت آئی پیل میں کھلڑے میں مصروف ہیں علی کے جو ٹاپ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں نا وہ نہیں ہیں اس میں صرف اکہ دکہ ہیں بس نیوزیلینڈ اور پاکستان کی جو ہے وہ ابھی سیریز ہے جو چودہ اپریل سے اٹھائیس اپریل تک ہے اور بڑا اس میں ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ٹی ٹوئنٹی ہوں گے تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے یہ ایک سیریز اگر ہوتی ہے تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا ان پلیئرز کے لیے جو شاید پہلی دفعہ انٹرنیشنل کھل لے جا رہے ہیں لیکن آئی پیل آئی پیل کی وجہ سے جو نیوزیلینڈ کے مین پلیئرز ہیں جیسے کینلسن ہے لوکی فرگوسن ہے رچین رویندرہ ہے ٹرینڈ بولڈ ہے یہ لوگ نہیں آرہے ہیں ایمن جب مین ٹیم آئی نہیں رہی ہے نیوزیلینڈ کی تو پھر جو ہمارے پلیئرز ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جن کی ٹریننگ ہو جائے گی ان کے ساتھ کتنی پھر یہ پرابلم ہو سکتا ہے ہم دیکھیں یہ ویسے ایک بہت بری بات ہے کہ ان کے پلیئرز وہ پریفرنس دے رہے ہیں ایک لیگ کرکٹ کو لیکن ہمارے لئے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ کے کھیلنا ہے کہ ہم نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرانا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کی بھی فل فلیش ٹیم نہیں آئی تھی لیکن ہم ان سے ہار چکے تھے آسٹریلیا کی بھی نہیں آئی تھی اور جو کھلانی ہیں اس ٹیم میں وہ نام سنیں گے تو آپ بھی سوچیں گے ایک کون ہے اور جو کپتان ہیں جب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہی ساری دنیا کی کرکٹ ختم کر دیتی ہے تو پھر تو جوازی نہیں منتہار کرکٹ بورڈ اپنے کھلاریوں کو چھوٹ دیتا ہے کہ اچھا آپ آئی تیل میں جانا چاہتے ہیں پلیز جائیں کوئی نہیں روکتا ہے جس کا کونٹریکٹ ہو جاتا ہے وہ ملک روکتا ہی نہیں ہے اس کھلاری کو آئی پی ایل کے لیے صرف ایک آئی پی ایل لیگ ایسی ہے ورنہ بہت سارے لوگ ابھی پی ایسیل ہو رہا تھا اپنی نیشنل ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہماری نیشنل انگا نے اپنی نیشنل ڈیوٹی کو دیکھا اور بہت سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی نیشنل ڈیوٹی کو پہلے دیکھا آپ پی ایسیل کے اندر نہیں آسکے کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی دیکھنا چاہیے یہ فیچر ٹور پروگرام جب بنتا ہے تو ہمارے یہاں پہ مین ٹیمز جیسے نیشنل ڈیوٹی ہو گئی انگلینڈ ہو گئی ان کا دورہ اسی وقت کرواتے ہیں پاکستان میں جب آئی پیل ہو رہا ہوتا ہے موسٹلی ان کا دورہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آئی پیل ہو رہا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو مین ٹیمز انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا ہوتا ہے بڑی ٹیموں کی میں بات کر رہا ہوں اسٹریلیا کی ایک مرتبہ ٹیم آئی تھی وہ بھی پوری نہیں آسکی نیو جیلنڈ کی بھی پوری ٹیم نہیں آسکی انگلینڈ کی بھی نہیں آسکی پچھلے سال نیو جیلنڈ کی بھی نہیں آئی تھی پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہماری ونڈو کے اندر ہی کیوں ہوتا ہے اور ہماری ونڈو کے اندر بڑی سیریز کیوں رکھی جاتی ہے دیکھیں روینیو کے لحاظ سے جتنی بڑی ٹیم آپ کے ملک میں ہوتی ہے اتنے ہی پیسہ آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب کیا کرتے ہیں دیکھیں انڈیا بہادر کا یہاں پر بھی کام دکھائی دیتا ہے کہ وہ فیچر ٹوار پروگرام جب بنتا ہے یہ ہماری کرکٹ بورٹ کے آفیشلز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جس زور میں آئی پیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بڑی ٹیم کی سیریز کیوں رکھ دی جاتی ہے بڑی ٹیم کے بڑے پلیئرز تو سارے آئی پیل میں چلے جاتے ہیں بھئی ہمیں اس دوران میں زمباوے سے کھلا دو ہمیں اس دوران میں ویسٹ انڈیز سے کھلا دو ان کی یہ تو چند پلیئر جاتے ہیں ہمیں سری لنکا سے کھلا دو ان کے چند پلیئر جاتے ہیں لیکن آپ ہماری ان ٹیموں کے ساتھ سیریز رکھتے ہیں جس سے ہمیں فیننشل لاس بھی ہوتا ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرپریشن میں بھی اس طرح کی بیدہ اور یہ چیزیں تو جی پرانی چلتی چلی آرہی ہیں پی سی بھی کو اس میں ایک سٹرونگ سٹیپ کی ضرورت ہے اگر آئی پیل میں کوئی لڑکا پک ہو جاتا ہے ایک تو ہے وہ چیز صحیح ہے پیسہ ہے سب چیز مگر ان کی فرنچائز لڑکے کو قریب ٹورنمنٹ کے پھر وہ ریلیز نہیں کرتے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ سلسلہ ہے جو کہ چل بھی رہا ہے وہاں پر تو پھر کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ بولنے جی پی ایسل نہیں کھیلو جا کے ہم نہیں اجازت دے رہے بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہوا ہے یہ ہوا ہے پاسٹ میں ہوا ہے ایسا اسی لیے میں یہ دو تین سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں اگر ہونے لگ گئیں تو اس کا کوئی حال نکالیں اور ان کے خلاف پاکستان کا سکارڈ دیکھئے گا فل فلیڈ سکارڈ بابر بھی ہوگا رضوان بھی ہوگا آمیر بھی ہوگا شہین بھی ہوگا سارے تگڑے ملے ایسی پامانگے تیاری ہماری نہیں ان کی ہوگئی کیونکہ ان کو ایک اچھا کرپٹہ ملے گا مجھے یاد ہے اس سے پہلے جب نیوزیلنڈ پاکستان آئی تھی تو رچن رویندرہ تھے اس ٹیم میں تو اس وقت بھی جس طرح ہم مشکل کر کے نام بلیں گے یہ رچن رویندرہ بھی اس میں تھے ایک دو آج کے بڑے نام اس وقت تھے تو انہوں نے اپنے خلاف بنا لیے تھے ان کو کام آئے تھے مگر ہم نے اپنی ٹیم گواہی تھی ہم نے تگڑے سارے خلاف ڈالے تھے ہم نے سیریز تو جیت لی تھی اس وقت مگر ہمارا کوئی بیک اپ نہیں بن پایا تھا اب بھی یہ ہی ہوگا ہم نے سارے وہی ٹیم بنانی ہے جو ہماری ورلڈ کپ میں کھیل دیکھ لیے کپ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ بورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سیریز اگر آپ کو بتا آئی پیل کے بیچ میں آپ رکھ رہے ہیں تو وہ ان کے نہیں آنے پھر سیریز رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے ان کھلالیوں کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو ان کو فائدہ آپ کو تو کچھ نہیں اور ویرشپ کیا آنے ہی وہ بھی آپ کو بتائیے جب مین پلیئر نہیں ہے لوگوں نے دیکھنے نہیں آنا کہ آ رہی ہے تو دیکھا فرینڈز آپ نے کیسے پاکستانی میڈیا رو رہا ہے جیسے ہی نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ نے ٹی ٹونٹی ٹیم کا اعلان کیا اس میں جاتر وہ کھلاڑی ہیں جن کی نیوزیلینڈ کی ایکچول ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی تو یہ سب دیکھیں پاکستانی میڈیا اپنی بڑھاس آئی پیل پر نکال رہا ہے کہ صرف آئی پیل کی وجہ سے ہی پاکستان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور پاکستان کی جو سیریز ہے اسی ٹائم رکھی جاتی ہے جب آئی پیل چل رہا ہوتا ہے اور آئی پیل کے دوران کوئی بھی ادھر کنٹری کرکٹ کھیلنا پسند نہیں کرتی کیونکہ جاتر کھلاڑی ان کے آئی پیل میں بیزی ہوتے ہیں اب پاکستانیوں کو تو آئی پیل کھیلنا ہے موقع نہیں ملتا اس لئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کسی ٹیم کے ساتھ سیریز ہو جائے لیکن جب سیریز ہوتی ہے اس میں ان کے مین پلیئر ہی نہیں آتے تو پاکستانی یہ سوچ رہے تھے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے تیاری ہو جائے گی ورلڈ کپ کی لیکن ایسی ٹیم کے ساتھ اگر جیت بھی گئے تو اس جیت کا کیا فائدہ تو پاکستانی میڈیا بھی رو رہا ہے اور اگر گلتی سے اس ٹیم نے پاکستان کو پاکستان میں آ کر پیل دیا تو اس کے بعد تو پاکستانی مجھے لگتا ہے خود خوشی کر لیں گے کیونکہ ایک تو اس میں نیوزیلینڈ کی مین پلیئر ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اگر اس ٹیم سے بھی پاکستان کی مین ٹیم ہار جاتی ہے تو سچ میں یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بری خبر ہوگی تو کیا کہنا ہے آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے یہاں پر لے کر آتا رہتا ہوں اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائہین وندے ماترم